بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے افغانی پلاؤ اور یہ بہت سمپل ہے اس کو ہم بنائیں گے انسٹنٹ پورٹ میں کیونکہ ہمارے پاس اس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی آپ اسے دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو پلاؤ بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے کسی بھی طرح کا پلاؤ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ڈرائے اور ہول سپائسز تو اس میں یہ سارے ہول سپائسز ہیں سونف اور ثابت دھنیا میں استعمال کریں گے اس ڈش میں جو چیزیں رکھیویں ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس میں سے ہم صرف نمک اور گرم مسالہ اور لہسن اس کو اس وقت شامل کریں گے گوشت کو انسٹنٹ پورٹ میں ڈال دیا ہے اور اس میں لہسن کا پورا پورٹ ڈال دیا ہے بلکل اسے چھیلا نہیں ہے جب یہ یخنی کے ساتھ بوائل ہوگا تو خود بخود سوفٹ ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا فلیور جو ہے وہ ریلیس کرے گا جو چاولوں میں اور یخنی میں بہت اچھا لگے گا گوشت میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت گل بھی جائے اور اس کے بعد اس کے اندر سٹاک بھی بچے یعنی کہ یخنی کا بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چاول پکانے ہیں تو انسٹنٹ پورٹ میں یہ میں بنا رہی ہوں آپ اس کو نارمل پریشر ککر میں یا دیکچی میں بھی رکھ سکتے ہیں اس وقت تک آپ نے اسے پکانا اور گلانا ہے جب تک گوشت پراپر کک نہ ہو جائے انسٹنٹ پورٹ میں آپ نے وینٹ چیک کرنا ہے یہ بلکل بند ہونا چاہیے سٹیم تاکہ ریلیس نہ ہو اس کی لڈ لگائیے اور اس کو میں پریشر کک کروں گی بیف ہے بیف کو تقریباً تھرٹین منٹس تو لگتے ہیں تو تھرٹین منٹس کا میں نے اس پہ ہائی پریشر سیلیکٹ کیا ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے اس پہ آن اور ہائی لکھاو آئے گا اور جیسے اس میں پریشر بلڈ اپ ہوگا تو خود با خود اس کے اوپر ٹائم لکھا آنے لگے گا جب تک ہمارا بیف سٹاک تیار ہو رہا ہے تب تک ہم ایک چٹنی بنا لیتے ہیں اور یہ بہت مزدار چٹنی ہے سپائس لیول کو یہ بہت اچھی طرح سے انکریز کر دے گی ٹیمارٹر، دھنیا، ہری مرچیں لہسن اور سرکہ اس کو آپ نے ایک ساتھ بلینڈ کر لینا ہے اس میں نمک ڈالیں اور ریٹ فوٹ کلر آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو تو چٹنی تیار ہو جائے گی اور اس کے ساتھ چاولوں میں بہت مزا آئے گا پریشر ہمارا لگ گیا ہے اور یہ میں نے اس پہ اس ٹیم ریلیس کر دی ہے آپ چاہیں تو دس منٹ ویٹ کریں تو اس ٹیم خود با خود بھی ریلیس ہو جاتی ہے لیکن میں نے مینولی ریلیس کیا کیونکہ مجھے جلدی تھی اور یہ دیکھئے کہ یہ لیسن جو ہے یہ کتنا چھگل گیا ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے دبا دینا ہے دبا دبا کے آپ نے جو ہے وہ اس کے جتنے بھی فلیور ہیں وہ سارے اب سٹاک میں چلے جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس سٹاک کو چھان لیں گے اس میں سے میٹ کے پیس الگ کر لیں گے اور سٹاک کو الگ کر لیں گے جتنا بھی اس کے اندر سپائسز آپ نے استعمال کیے تھے اب وہ اپنا کام کر چکے ہیں ہم نے اب انہیں ڈسکارٹ کرنا ہے تو آپ چھان لیجئے اور اس کو ڈسکارٹ کر دیجئے اور یخنی کو جو ہے وہ سمحال کے رکھ لیجئے کیونکہ اب ہم نے اس یخنی کے اندر چاولوں کو بوائل کرنا ہے چاول میں نے صرف دس منٹ کے لئے بھگوئے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پریشر کوک کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم انسٹنٹ پوٹ پر سوٹے موڈ آن کر دیں آپ کے پاس اگر انسٹنٹ پوٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی دیکچی میں پیاس کو براؤن کر لیجئے آدھا کپ تیل لیجئے اور اس میں اچھی طرح سے پیاس کو براؤن کیجئے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے پیاس کو آپ نے ڈاک کلر کا براؤن کرنا ہے بس یہ جلے نہ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس میں ٹی بیک ڈال دوں گی ٹی بیک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پلاو میں جو ایک خاص براؤن کلر ہے وہ ڈاک کلر کے پیاس سے آتا ہے اور جب تھوڑا سا ٹی بیک ڈال کے ٹی بیک کا کلر نکلنے تک آپ اسے پکائیں گے تو وہ بھی اس میں ایک بہت اچھا سا کلر دے گا اور ٹیسٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا تو جیسے ہی چار سے پانچ منٹ تک ٹی بیک اچھی طرح سے پک جائے اپنا کلر ریلیس کر دے آپ ٹی بیک باہر نکال دیں یہ ہے بلیک لائم یہ ایرابک ٹشز میں استعمال ہوتا ہے اس کا بہت ٹینگی سا ساور سا فلیور ہوتا ہے جو چاولوں میں بہت مزیدار لگتا ہے عموماً مندی وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے میں پلاؤں میں ڈالوں گی اپشنل ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ضرور آپ اس کو استعمال کیجئے نہیں ملتا تو بھی کوئی بات نہیں بس پیاز جیسے ہی براؤن ہو گئے اس کے اندر آپ نے میٹ نکال کے ڈال دیا ہے یہ میٹ وہی ہے جو بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے اس میں آدھا کپ میں دہی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی دہی بھی اس میں بہت ہی اچھا سا ساور سا فلیور دے گا اور جیسے ہی اس کا تیل سیپریٹ ہو جائے گا تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ تیار ہے اس کو میں نے الگ نکال کے رکھ لیا ہے کیونکہ اب میں چاولوں کا حساب کرنا چاہ رہی ہوں چاول میں نے انسٹنٹ پوٹ میں ہی ڈال دیئے ہیں اسی پوٹ میں جس میں ہم نے مسالہ بنایا ہے اب اس میں ہم یخنی ڈالیں گے اگر چاول دھائی کپ ہیں تو آپ اس کے اندر ساڑھے تین کپ یخنی ڈالیں گے اگر یخنی کم ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر لیجئے تاکہ چاول ہے چیتنا سے پک جائے اس کے اندر بس دوسرا دیسی طریقہ یہ ہے کہ اتنا پانی اوپر ہونا چاہیے چاولوں سے اب اس کے اندر تھوڑے سے کھڑے مسالے اور ڈال دوں گی میں کیونکہ جو یخنی ہے اس میں تو کافی فلیور ہے لیکن اب چاول آپ کو پتہ ہے پکتے ہوئے پھولیں گے تو آپ تھوڑے سے مسالے اور ڈال دیں اور اس سٹیج پہ آپ نمک بھی چیک کر لیجئے کیونکہ یخنی کو اچھا خاصا نمکین ہونا چاہیے اب میں اس کے اوپر چھے منٹ کا پریشر لگا رہی ہوں چھے منٹ کے پریشر میں انشاءاللہ تعالی یہ چاول بہت اچھی طرح سے گل جائیں گے اب یہ پارٹ بہت ٹرکی ہے دیکھئے آپ کے چاول پہ گوشت پہ آپ کے پاس کس ٹائپ کا انسٹنٹ پوٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے چار منٹ میں تیار ہو جائیں میرے پاس یہ چھے منٹ میں تیار ہو گئے تھے اور انسٹنٹ پوٹ پہ ہاٹ لکھا وہاں آ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا کہ جل تو نہیں گئے میں نے دیکھا تو اس کے بیس میں چاول لگ گئے تھے تو اس لئے میں نے اس کو بڑی دیکچی میں ٹرانسفر کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آ سکے کہ چاول کس طرح سے گلے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے ایک ایک دانہ بلکل الگ تھا اب ہم افغانی پلاو کی ٹاپنگ دیار کرتے ہیں میں نے یہ گھی لیا ہے گھی کے اندر جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں گاجریں اب یہ گاجریں جو ہیں وہ جولین کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو قدو کش بھی کر سکتے ہیں ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کشمش فرائے کرنی ہے گرین کشمش بھی ایوز کر سکتے ہیں لیکن یہ براؤن کشمش جو ہے وہ پلاو کے لئے خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے تو آپ نے اسی گھی کے ساتھ گھی کو بھی اوپر سے ڈال دیجئے اور جو گاجر اور کشمش آپ نے فرائے کی ہے وہ بھی چاول کے اوپر ڈال کے اس کو آپ پانچ سے دس منٹ کے لئے دھم پر رکھ دیجئے مزدار افغانی پلاو تیار ہے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ